ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں موسیقی و الحمدللہ و بلعاریم امی سبا کو سلام پوچھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگونے کا چھے جوگوں کو مچھا اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک کے بارگامہ دعا کریں مولا ہمارے آنے کو بیٹھنے کو اپنی بارگامہ پرور فرم بڑے اچھی انداز آپ جلسہ سن رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں حضرت اللہ معنی موشفیق صاحب رحمت بلکاتہ ہوں جنہوں نے اتنا اچھا جلسہ سجایا اور یہ جو بچیاں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ابھی بچی نے ناک پڑی ایک بچی نے تقریب کری بھائیو بیٹیوں کا کیا مقام ہے انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا یہ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سنوک پڑا ہو اس لیے کہ میں بھی بیٹی والا ہوں اللہ کے نبی کو چار بیٹیوں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کچھ اس سے قبل انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دو تین شیر میں آپ کی سماکوں کے حوالے کرتا ہوں بھائی سنیں گے بچے گفتگو نہیں کرے گا بیٹا کوئی بھی بات نہیں کرے گا ہے کوئی بات تمہارا کوئی بینا ایک ہان دیگے جو تو لوگ ایک ہانے بوشیاش ہو فالو کوڑے بوشو فالو کوڑے بکتگو رسول ہو فالو کوڑے الحمدللہ یہ بڑا پاتھ مجلس ہے بچوں یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ ہمارے بچوں کے جمع ہونے کو آنے کو مولا سننے کو گناہوں پہ ہوں شر بندہ الہی در بزر کر دے آمین گناہوں پہ ہوں شر بندہ الہی در بزر کر دے برا مجرم ہوں میں تیرا الہی در بزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کوئی سیاں نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در بزر کر دے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بڑا مبارک مہینہ ہے بردت و عدہ مہینہ رحمت و عدہ مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ میں آپ کو بندہ نہیں سکتا ہوں جس کے بارے بندہ نے قرآن ارشاد فرمایا شہر و رمضان اللہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا کیا نازل کیا بولو کیا نازل کیا قرآن نازل کیا ابھی رمضان کا مہینہ بھی آنے والا کل ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے کل سعودی عرب میں روزہ ہے پورسوں سے ہو سکتا ہم لوگ روزہ رکھیں گے ابھی دکھئے گا جیسے روزہ شروع ہوگا کتنا آدمیں کوئی گشتی کی بیماری شروع ہو جائے کتنے لوگوں کو گشتی کی بیماری شروع ہو جائے گی دن میں دروازہ لگا کر گو 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 کھائے گا اس کو کوئی بولے گا رہے روزہ نہیں جاتی ہے بولا میں ہم گشتی کو بیماری شروع دوپٹر مانا کر کر گشتی کو بیماری پھر کھائے جا کر کھائے جا کر میرا نوجوانو ہاں اس کو کھول دیئے اس کو کھول دیئے یہاں بہت ضروری ہے اے میرے نوجوانو میرے بچوں اچھا ہماری ماں بہنیں بہت ساری یہاں آئی ہیں ہماری وہ ماں بہنیں بھی ہیں جس کے بیٹے کی شادی رمضان بعد ہے عید بعد شادی ہے بیٹا کا تو بیٹا کا روزہ رکھے گا نا تو میری ماں بہنے بولے اے بیٹا آپ کچھ کا روزہ ہمارے بلا کر روزہ رکھنے سے گالک ہی چکتا ہے اے روزہ رکھنے سے گالک ہی چکتا ہے اے خوروان جاؤ ایک آدمی کبھی کئیوں روزہ نہیں رکھتا تھا کبھی بھی روزہ نہیں رکھتا لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اب تم کب روزہ رکھے گا بولے نے آپ کی بات تھانی لانے میں 300 روزہ کر گیا بہت اچھی بات روزہ رکھ لیا بیچرہ نردی کے بغل میں گھر تاؤس تو نہنے کے لئے گیا صبح صبح گیا دوبکی لگائے کھوپ پانی پیے پانی پی کے آجائے دو گھنٹہ گزرے پھر پھر لنگیلے پھر وہ نہنے کے لئے جائے تو بھر مو بھی بولی کتنا کو سفر راتے بھر تھی چوچا بھرا ہمارا روزہ بہت لگی جائے وہ جاتا تھا دوبکی لگاتا تھا ندیر پانی پی کے آجاتا تھا اب دو چار پانی دن تو ایسے ہی کیا اب یک دن جیسے ہی پانی اور دوبکی لگا کہ مو کھول کے پانی پی رہا تھا ایک بھر تین رہا مچھوز کا مو میں گھنٹیا سو دن چھوڑ کا یہ ہمین لوہار کا تب پتا چلا کہ یہ روزہ نہیں رکھتا تھا روزہ رکھ کر کے یہ ندی میں نہانے نہیں جاتا تھا پان کے پانی پینے جاتا تھا روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے کمزور آدمی روزہ رکھنے اللہ اس کو طاقت والا بنا دے روزہ رکھ کر تو دیکھو میرے بچوں روزہ رکھ کر کے دیکھو اور قربان جاؤ اللہ ایک بات یاد رکھنا نماز میں ریاکاری ہے ہو سکتی ہے نماز میں ریاکاری دکھاوا ہو سکتا ہے حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے زکاة میں صدقات میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن روزہ ہی ایک احسابل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے یہ خالص عبادت اللہ کی ہے اور اللہ نے فرمایا روزاداروں کو میں ہاتھوں سے نام دوں کہاں سے دے گا ارے بولو روزاداروں کو اللہ کون ہی نام دے گا کون ہاتھوں سے دے گا ارے بولو تو صحیح کون ہاتھ اللہ ہاتھوں سے دے گا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے بولو اللہ ہاتھ سے لیکن حدیثوں کے اندر میں اللہ ہاتھوں سے روزہ داروں کو انعامتا ہمائے گا روزہ داروں کو دو خوشی ملے گی روزہ داروں کو دو خوشی ملے گی ایک خوشی دنیا میں ایک خوشی آخرت میں دنیا کی خوشی کیا ہے دنیا کی خوشی کیا ہے افطار کے وقت میں جب افطاری کرنے بیٹھتے ہیں اس وقت جو روزہ داروں کو خوشی ملتی ہے اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی پھیل بولا بات صحیح کی غلط ہے ایفتار کی خوشی اسی کو ملے گی جو روزہ ہے ایفتار کا مزا اسی کو ملے گا جو روزہ ہے آج جس کا مو دن بھر بھٹ 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 چلا ہے اس کو افتارک مزائے گا ایفتارک مزائے گا اس کو جو دن بھر پھیکٹری چلا ہے اس کا افتارک مزا نہیں آگا وہ جس میں بھی ہاتھ لگائے گا نی بن لی نی بن لی یہ اوڑنے بن لی بن لے کہاں ٹھیک اگر آپ پھول چھو اور آج جانبہ لکھتی جی denkم دن بھرنے کھل گی دیکھئے کہ روزہ دار یہ آدمی وہ بھی ہے جو افتاری کرے گا روزہ نے رکھے گا افتاری کرے گا ایسا روزہ دار مل جائے گا چھے گے نہیں بولا روزہ نے رکھے لیکن افتاری میں سب سے پہلے وہاں بیٹھی اچھا آسیریک اثر کے ٹائم کئی زہرے سے وہ موگوش نہیں گئے اور افتاری بنے میں نہیں گئے افتاری بنا میں نہیں گئے تو روزہ نہیں شاہاں گئے تو رہے میں کہہ میں روزہ تو تم نہیں ہوا تو بلی ہم ہندو آئیست ہم نے روزہ نہیں جیتے افتاریوں میں کربوں میں انہوں نے پکتہ مسلمان کو نہیں جا کھا پھر بھری خار ہو آہ 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 آچھا یہ گروزادار وہ بھی ہے شہری گروز کھائے گا روزہ ایک کوٹوں نہیں رکھے گا اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں سب سے اچھا کھانا کون ہے سب سے اچھا کھانا کون سا اچھا کھانا ہے سب سے اچھا کھانا سہری کا کھانا ہے سہری کھایا کرو سہری کھایا کرو سہری کھایا کرو سہری یہ برکتوں والا کھانا ہے سہری برکتوں والا کھانا ہے اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں یہ پھجور ہی صحیح یہ پھجور ہی صحیح سہری کھایا کرو سہری میں برکت ہے سہری میں ایک آدمی روزہ رکھ کر کے ماں ڈیکار لے رہا تھا ایک آدمی کل کیوں کتنا کھلاستے ہوں روزہ خراب ہو جائے گا کتنا کھائیں بولے بھائی آپ بہت کم کھلان سمیں ہمیں بہت کم کھلان سمیں کل کی سہریم کی کھلان لے ڈیکارے جا بولے سہریم کہاں کچھ کھلان باراتا پھاراتا یک کلو دور ایک کم بلی بولے نا کم ہوا یہ باراتا پھاراتا یہاں ہے آدمی باراتا پھاراتا اگر بیہار مت کرے شروع کرے گا کھانے کے لئے دلی پہنچ جائے گا لیکن یہ کہہ رہا کہ یہ مختصر کھانا ہے باراتا پھاراتا یہ کلو دور کھائے یہ مختصر کھانا نہیں ہے اے میرے بچے سنو نبی کی سنت کے مطابق جو زندگی گزارے گا انشاء اللہ انشاء اللہ اس کی زندگی بھی اچھی گزار جائے گی کھانے کے تین حصے کرو حدیثوں کے اندر میں ہے اللہ کے نبی شاہد فرماتے کھانے کے تین حصے کرو کہ حصے کرو کھانے کے اے بچائے اے بیٹا ادھر دیکھئے آپ لوگ بات مت کیجئے بیٹا آپ لوگ بات مت کیجئے اللہ اللہ کی تقریر کریں گے سنو اللہ کے نبی شاہد فرماتے کھانے کے کہ حصے کرو بولو کہ حصے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی کے لئے چھوڑو ایک حصہ ہوا کے لئے چھوڑو یہاں ہوتا کیا کہ آدمی بعض آدمی تینوں حصہ کو کھانا سے پھول کر دیتا ہے گولے پانی گولے پانی یہاں تک رہو تو بتاؤ وہ کھانا فائدہ پہنچا ہے کہ نقصان پہنچا ہے نبی کی سنت ہے نبی کی سنت ہے تین انگلیوں سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے کہ انگلیوں سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے تین انگلیوں سے کتنے لوگ اس میں ہیں جو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں تین انگلیوں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تین انگلی سے کھانا کھاتا ہے یہاں تو عجب مسئلہ ہے یہاں تو کھانے کا اسٹائل باپ ہے دیکھا ہے دیکھا بولو بات صحیح کی غلط ہے بولیے اگر مونے گھری برکا مو کھولی بتاؤ وہ کھانا فائدہ نہیں پہنچائے گا نبی کے سنت کے خلاف کام کروگے نقصان ہی نقصان ہوگا نبی کے سنت کے مطابق عمل کروگے انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہ گے دنیا بھی اچھی گزرے گی آخرت انشاءاللہ کے رمضان کا مہینہ کا قدر کرو یہ آنے والا جو مہینہ ہے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ودیو سمجھ لے کل سہری کھانا ہے کل سہری انشاءاللہ اگر چاند ہو گیا اللہ نے چاند کو نکال دیا تو کل سہری کھانی ہے اور سو سے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ نوجوانوں ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ یہ جو انشاءاللہ تیس سو روزے پاکتی کے ساتھ رکھنی ہے پھر اس کا انعام کیا ہوگا میرے بچوں پھر اللہ تعالی کیا انعام اطاؤ فرماے گا میں تمہیں پتہ نہیں سکتا ہوں تو باتا یہ گیا کہ روزہ داروں پھلا دو انعام اطاؤ فرماے گا دو انعام اطاؤ فرماے گا ایک انعام دنیا میں وہ جو افطاری کے وقت اللہ اطاؤ فرماے گا روزہ داروں کو جو خوشی بلتی افطاری کے وقت اس خوشی کے آگے میں دنیا کی ساری خوشی پھیلے ایک خوشی کہاں دے گا بولو بولو ایک دنیا میں ایک دنیا کی خوشی میں نے بتایا نا افتاری کے وقت میں جو خوشی روزے داروں کو حاصل ہوتی ہے اس خوشی کے آگے میں دنیا کی ساری خوشی پھیلے اور آخرت میں کیا خوشی اللہ دے گا اللہ کیا خوشیاں دے گا آخرت میں اللہ کیا خوشیاں دے گا اللہ اپنا دیدار کرائے گا سبحان اللہ 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 اپنا دیدار کرائے گا اللہ کا دیدار کیسا ہوگا ایک آدمی رستے میں چلا تھا تھوکر لگی تھوکر لگی جھوکا اٹھایا دیکھا کوئی شائع ہے اُلٹ پلٹ کر دیکھا پڑھا لیک آدمی تھا تو دیکھا نے کھوپڑی ہے آدمی کی کھوپڑی جانے جگ دیکھا کھوپڑی کھوپڑی جانے جگ نہیں اے ماتھا کہ یہ کھوپڑی دیکھا کہ کھوپڑی آدمی کا کھوپڑی ہے اس میں لکھا ہوا تھا یہ آدمی پڑھا کچھ ہوا ہے کچھ بانکی ہے بلی باب یہ بانکی کیجئے مرنے والا مر گیا اس کا جسم مٹی میں مل گیا اب اس کا بانکی کیا ہے چیک کرے لگتے ہیں بانکی کی رومال میں لپیٹا گھر لے کر آیا علماری کھولا علماری میں رکھ دیا صبح شام دو ٹیم علماری کھولتا تھا دیکھتا تھا کہ ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں ہوا نہیں ہوا بن کر کر دیا جب چار پائی دن ہو گیا اس کی بیوی کو شک ہو گیا کہ علماری میں ہی کی رکھر کھو دیا آہ ذرا دیکھنا ہوگا علماری میں کیا رکھا ہے یہ چھپکے سے علماری کھوڑ بڑا ہے کالہ اللہ مر کے چابی آپ کو کھوکے میں رکھتا ہے ضرور کوئی بات ہے یہ کھانا کھا کے سویا اس کی بیوی چابی نکال کے رکھ لی یہ سو کر اٹھا کپڑا پہنا کرتا پہنا چلا گیا کھتا ہار بیوی سو جی بڑا اچھا موقع ہے چابی لی علماری کھولی علماری جب کھولی دیکھے رومال میں کچھ لپتا ہے رومال جب کھولی نا تو دیکھی کھوپڑی بولیو یہ جادو سی گئی ہمرا بھاڑ آرہے لی جادو سی گئی اگر جادو اس کی بیوی کھوپڑی لی اکھلی میں ڈالی دے سماڑ دے سماڑ دے سماڑ اتنا سماڑ ماری کہ کھوپڑی کو بھوسا بنا کے تعلام میں پھیک دی شام کو یہ ہٹیا سے آئے چابی دھننے لگے بیوی بولی چابی لی علماری کھولا نہ کھوپڑی ہے نہ رومال ہے تو پیچھے سے بیوی بولی کھوپڑی جادو سی گئی لگتے بولے نہیں اللہ کی بندی ہم جادو نہیں شک رہے تھے اس کھوپڑی کا کیا کیے تو اس کی بیوی بولی کہ اکر تو وہ حالت کر لی کہ ہم وہاں جانتے ہیں بولا کی کر لیں وہاں تا جانگ نا جامرہ کی کر لیں بولا اکریم داگر دے سماڑ دے سماڑ بھوسا بنایا تعلام میں پھیک دی اگر شوہر بولی بس سمجھے گرانی یہاں قرمان کی جنی اللہ ایک خوشی آخرت مطابق فرمائے گا ایک خوشی دنیا میں ایک خوشی آخرت میں آخرت کی خوشی یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اللہ کا دیدار کیا ہوگا میرے بچوں جانتے ہو میرے نوجوانوں اللہ کا دیدار کیا ہوگا حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ کا دیدار یہ ہوگا کہ پچاس ہزار سال کا دن گزر جائے گا بندہ اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا نظریں نہیں دیکھیں نظریں اب بتاؤ اللہ میرا کتنا خوبصورت ہوگا میرا اللہ کیسا خوبصورت ہوگا میرا اللہ کیسا حسین ہوگا قربان جاؤ بندہ اپنے رب کو دیکھے گا اللہ کو دیکھے گا بندہ دیکھتا رہ جائے گا دیکھتا رہ جائے گا پچاس ہزار سال کا وقت گزر جائے گا بندے کی نظر کیا کس کو دکھائے گا اللہ بولو روزہ رکھنا والا جو روزہ رکھے گا روزہ داروں کو اللہ دو خوشیاں دے گا ایک خوشیاں دنیا میں دے گا ایک خوشیاں آخرت میں دے گا دنیا کے خوشی افتاری کے وقت میں جو ملتی ہے جو خوشی افتاری کے وقت میں ملتی ہے اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی پھیل ہے اور قربان جاؤ آخرت میں اللہ اپنا دیدار کرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میرے بچوں اللہ کا دیدار جاؤگے اس کے لئے روزہ رکھنا پڑے گا روزہ رکھنا پڑے گا اچھا روزہ رکھ کر کے روزہ رکھ کر کے اچھا دیکھو جب روزہ رکھنا تو گالی دوگے کسی کو نہیں کہہ کہہ نا دوگے گالی اچھا روزہ رکھ کے جھگڑا کرنا چاہیے نہیں اجھا کتنا آدمی تھی کہہ جی روزہ میں جھگڑا بھائی جی کہہ جی روزہ ترس کھلو اب پتانی کرم کو بڑا سر روزہ کھلتی ہو سناؤ روزہ میں سباب میں کمی آ جائے گی کسی کی غیبت کر لیے کسی کی چکلی کر لیے گانی سن لیے گانا سن لیے اور کسی سے جھگڑا کر لیے روزہ میں سباب میں کمی آ جائے گا روزہ میں سباب میں کمی آ جائے گا اس لیے ایک بات بھی آپ رکھنا اگر کوئی جھگڑا کرے تو تو کہہ دینا میں جھگڑا نہیں کروں گا میرا تو روزہ ہے کوئی گانی دے دے تو کہہ دینا کہ میں گانی نہیں دوں گا میرا تو روزہ ہے اور قربان جاؤ کسی کی دیمت نہیں سننا ہے دیکھو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے روزہ نہیں ہے آت کا بھی روزہ ہے گان کا بھی روزہ ہے اے نوجوانوں سنو ابھی تو ہمارے بچوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ روزہ رکھے گا فیس بک دیکھے گا روزہ رکھے گا وارڈ شاپ چلائے گا تو بتاؤ کسی نے پوچھ لیے ایک نوجوان سے کہ بیٹا روزہ ہو روزہ ہو فیلم دیکھے جا روزہ اچھا فیس بک دیکھے جا برکی کر وہ ٹیم میں پاس نہیں جا سباب ملے گا سباب ملے گا اس لئے انشاءاللہ یہ موبائل سے دور رہو گے ارے یہ ایک مہینہ موبائل نہیں چلا ہوگے تو کیا ہوگا آدمی مر جائے گا بھائی یہ ایک مہینہ ہم فیس بک نہیں چلائیں گے یہ ایک مہینہ ہم فیس بک نہیں چلائیں گے یہ ایک مہینہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے چوبنی نہیں کریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے اپنی زبان پر کنٹرول لکھیں گے انشاءاللہ پھر وہ روزہ ہو گا کہ اللہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا اللہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا اور ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں روزہ دار جب روزہ رکھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اے میرے بچوں سنو تم رمضان میں رمضان کے دیو میں روزہ رکھ کر جو بھی دعا کروگے اللہ تمہاری دعا کو اپنی پارگاہ کو قبول کروگے جو بھی دعا کروگے جو بھی دعا کروگے لیکن شرط ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا شرط ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا روزہ دار کی دعا کو اللہ رب نہیں کرتا ہے بلکہ روزہ دار کی دعا کو اللہ اپنے پارکہ مقبول فرماتا ہے انشاءاللہ روزہ رکھنے دعا مانو گے انشاءاللہ اور ایسی بیسی دعا نہیں ہو گئی ایک بڑھیا راستے میں گر گئی ایک نوجوان موٹر ساکل لے کے جا رہا تھا دیکھا کہ بڑھیا گر گئی ہے وہ بڑھیا کو اٹھانے کے لئے نوجوان موٹر ساکل لوگ کا بڑھیا کو اٹھا رہے گیا اے دادی اٹھے دادی اٹھے اٹھے چوٹ لگ لوگ اٹھے 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 وہ بڑھیا اٹھلے وہ بڑھیا بولیے بیٹا جتنا جلدی تھی ہمرا اٹھے لے نہیں ہمیں گوا کر جتنا جلدی اللہ تو رو اٹھا لے رمضان رمضان کا جو مہینہ منار رحمتوں والا مہینہ ہے فرکتوں والا مہینہ ہے اس لئے رمضان کے مہینے کا احترام کرنا رمضان کے مہینے کے اکرام کرنا اور روزے داروں کو اور دیکھیں افتاری کرانے کا افتاری کرانے کا سبب دیکھو کیا سواب ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی نے اگر روزے دار کو افتاری کروا دیا افتاری کروا دیا تو جتنا سواب روزہ رکھنے والے کو اللہ دے گا اتنا سواب افتاری کرانے والے کو بھی اللہ کا فرمائے اللہ توفیق دے تو رمضان کے دینوں میں روزے داروں کو افطاری کرانا شوق سے افطاری کرانا مہمان آ جائے خوش ہو جانا مہمان آ جائے تو خوش ہو جانا دل چھوٹا نہ کرنا مہمان سے یہ نہ پجھنا کہ سمدی کخنی جوا سمدی تک نہیں ہے بے گلی اگر آپ کو یہ سمدی گھور کخنی ہی تھی تو سمدی وہ لگنے آگنی گاری نے یہ سمدیا گاری چھے چھو بجے گاری چھے مہمان اپنی قسمت لے کے آتا ہے مہمان اپنی اور سناؤ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی مہمان کسی کے گھر میں جب جاتا ہے تو اللہ اس مہمان کا روزی کو چالیس دن پہلے اس میزبان کے گھر میں بھیج دیتا ہے پھر چالیس دن کے بعد مہمان کسی کے گھر میں پہتا ہے کتنے دن پہلے بولیے چالیس دن پہلے اللہ اس کا روزی کو بھیج دیا اس کے گھر میں پھر چالیس دن کے بعد مہمان پہنچتا ہے یہ رمضان کا مہینہ بڑا مہمان ہے بڑا بڑا مقدس مہینہ ہے باقربان جانو جانو اس مہینے کا احترام کرنا اس مہینے کا احترام کرنا اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفر کرتے ہیں لیکن مہمانی زیادہ زیادہ تین دن کتنے دن مہمانی کسی کی ہاں جاؤ تو کتنا دن رہو گے تین دن سے زیادہ نہیں رہو گے نا اگر وہاں مرگاں ملے نہیں رہو گے زیادہ مرگے نہیں لے ایک آدمی بکری لے کے بازار گیا بیچنے کے لیے خریدار آیا بولے کہ بھائی بیچو گے بولا بیچنے کے لیے آیا بولا کتنی قیمت بولا قیمت چھوڑی ہے پانچ سو روپیہ ہم یہ بکری کو ہم بے دیں گے بولا کہا ہے اتنا سستان ہے بولا کہ نہیں مجبوری ہے اس بکری سے ہم بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں لیکن جو بھی خرید کے لے کے جائے گا نا اس کے گھر روزانہ آئیں گے اس بکری کی یہ بھی جھلک دیکھیں گے با با اتنی محبت تو پھر بیچے جا کرنے تہا بولے بھائی آپ مجبوری ہی جو یہ خریدار جو تھا اس کا گھر دس کلومیٹر دور تھا اب مجگوان سے یوں سمجھ لیے کہ جلالگر دس کلومیٹر ہوگا اب یہ بکری بے خریدنے والا سوچا کہ دس کلومیٹر میرا گھر روزانہ دور ہے یہ آپ آئے گا ہے پہدال آئے گا یہ ایک دو دن میں تھک جائے گا ہے آنا پند کر دے گا بولا بھائی آپ مرہ منور جا یہ پانچ سوٹے کا لات بکری دادا اتیر دیل یہ ہمار گھر ہے یہ کونے چنٹہ نہیں بکری لے کے گھر آگیا بیت مجھل گیا کتنا ہم لات بولا سستوں میں لگی پانچ سوٹے کام پکری لگ لی کہ میں پھٹکی میں آگا بولا پھٹکی ہے کی نہیں پھٹکی نام بیٹیوں کا ہے کی نہیں یہ کس نے رکھا یہ کس نے رکھا پھٹکی نام کس نے رکھا ہم نے رکھا ہے ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے حشر کے میدان میں وہ اللہ کا مجرم ہے واللہ کا ہاں کسی نے اور سنو ماں باپ کا تو بے شمار حق اولاد کے اوپر میں ہے لیکن اولاد کا بھی کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر میں ہے اور ان میں سے حقوقوں میں سے اولاد کے حقوں میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اس کے داہینے کانمہ آزان دو بھائے کانمہ تکلیم دیو یہ بچے کا ماں باپ اوپر کتنے لوگ اس حق کو ادا کرتے بھائی بھائی کتنے لوگ آزان دیتے ہیں کتنے لوگ آزان دیتے ہیں اپنے بچوں کے کانوں میں کتنے لوگ ہیں اس میں ذرا بتائیے کہ بچہ پیدا ہوتا گھر کے اندر میں چاہے دیتا ہو چاہے دیتی ہو داہینہ کانمہ آزان دیتے ہو بایا کانمہ تکبیر پوتا تکارتے ہو تو یہ بچے کا حقار مار رہے ہو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اب اللہ کو کیا جواب دے گا یہ بچے کا پہلا حق ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا داہینہ کانمہ آزان دو داہینہ کانمہ ارے بولو نے بھائی بھائی بولو نی short باینہ کانمہ تکبیر دو یہ بچے کا حق ہے ماں باک کے اوپر میں بچے کا حق ہے اور سنو بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو اس بچے کا اچھا نام رکھو اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو نام کا ساتھ پر اثر ہوتا ہے جس کا نام کیسا ہوتا ہے اس کا کام ہوئی ساتھ ہوتا ہے یہاں آلم کیا جی گرم بچہ بھیلے عورتیں خوش ہو گئی لڑکا بھیلے لڑکا بھیلے لڑکا بھیلے اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے اس لئے اپنے بچوں کا حق نہ مارو بچوں کا اچھا نام ہم نہیں جانتے ٹھیک ہم نہیں جانتے مفتی صاحب سے پوچھیں گے عالم صاحب سے پوچھیں گے امام صاحب سے پوچھیں گے ہافی صاحب سے پوچھیں گے قاری صاحب سے پوچھیں گے یہی تو مولانا مشفیق صاحب نے پیغام دیا ہے اس اکیڈمی موقع کو کھول کر لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دو تاکہ چاہیدیا بھول ہو اس کے اندر میں روشنی پیدا ہو اس کے اندر میں روشنی پیدا ہو ایک نکاح پڑھانے گئے کلکتے کے اندر میں بھی کیا بولیے گا وہاں بھی اچھے اچھے لوگ ملے گا وہ کلکتہ مائیے گا ایک نکاح پڑھانے گئے تو لڑکا کا نام لکھ لیے میں نے کہا بھئی لڑکی کا نام بولو لڑکی کا نام بولو ایک نوجوان بولا حضرت لکھئے ہم بولے بولو تو نہیں بولا دوسرا نوجوان کو بولا بھئی تم ہی بول دو تو دوسرا بولا حضرت لکھئے ہم بولے بولو وہ بھی چوب ہو گیا وہ تیسرے کو بولا تم بھی بولو تو تیسرا بولا کہ حضرت لکھئے ہم بولے بولو وہ بھی چوب ہو گیا ایک دادا میاں بیٹھے ہوئے تو اس کو بولا کہ دادا آپ ہی بول دیئے ہم کو بھی شرم آ رہی ہے تو دادا میاں بولے کہ بھائی حضرت لکھی ہے ہم بولے اللہ بندہ بولیئے کہ آپ ہی نہیں کھالی لکھیے لکھیے بولے نام لکھی ہے ہم نے بولی ہے لڑکی کے نام تو بولا لڑکی کے نام لکھے لڑکی کا نام ہے گھوڑی بیگم ہم نے گھوڑی بیگم ہی گھوڑا گھوڑا کی نکا پڑا لیا ہے آئیہ میں جاہیلیت کے نام ہے یہ سب اپنے بچوں کے حقوں نہ مارو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو پیغمبروں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو انبیاء صحابہ اکرام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو انشاءاللہ دیکھنا اگر بچے کا اچھا نام ہوا انشاءاللہ کام بھی اچھا ہوا یہ بچے کے حقوق پانچ حق ہے ماں باپ کو پر میں بچے کا کیا حق ہے بولیے ہماری بہنوں ہماری بیٹیوں کا بھی نام کچھ نہیں ہے ایک بچی کا نام تھا بیچنی کی نام جب بولا بچنی نام جھے گے نہیں اب بتا یہ نام کا ذات پر اثر ہوگا کی نہیں اب وہ بچی کا نام ہے بیچنی زندگی بھر وہ بچہ بیچے نہیں رہتے سکون نہیں ملے گا اس بچی کو سکون نہیں ملے گا ہم نام نہیں رکھنا جانتے ہیں ہم مولی صاحب سے پوچھیں گے مولی صاحب سے پوچھیں گے قاری صاحب سے پوچھیں گے ہماری بیٹیوں کا میرے اوپر مہاں ہے بیٹوں کا ہاں ہے کہ چاہاں بیٹا ہو چاہاں بیٹی ہو الحمدللہ ہم ان بچوں کا اچھا نام رکھیں گے انشاءاللہ رکھو گے انشاءاللہ رکھو گے ہارے پہنے والا انشاءاللہ رکھیں گے الحمدللہ اللہ ہمارے ہمارے نوجوانوں کو یہ اللہ نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرماتے اللہ ساتھی ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں